اسلام علیکم ناظرین خاریاں کا تارف اور اس کی تاریخ کے بارے میں نئی نسل کو روشناس کرانے کے لیے آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں پہلی ویڈیو میں خاریاں کی تاریخ بیان کروں گا اور دوسرے پارٹ میں مجودہ خاریاں کے بارے میں انفارمیشن دوں گا اس کا باقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے نشان کو پریس کریں کہ جو ہی دوسرے پارٹ کی ویڈیو آئے فوراں آپ کو مل سکے خاریاں پاکستان کے صوبہ پنجاب کی ایک زلہ گجرات کا ایک شہر ہے جو گجرات سے بیس میل اور جیلم سے دس میل دور گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی کہ جی ٹی روڈ پر واقع ہے یہ گجرات کا سبڈویین یعنی کہ تحصیل ہے خاریاں دو وجوہات کی بنا پر پورے پاکستان میں مشہور ہیں ایک بہت بڑا آرمی بیس یعنی کہ چھونی اور بیرون ملک خاص طور پر ناروے اور ڈنمارک میں اس کی عوام کا ہونا خاریاں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً ایک سو پچیس کلومیٹر اور پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور سے تقریباً ایک سو پنتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر درمیان میں واقع ہے خاریاں کا انتہائی شمالی حصہ ازاد کشمیر کے ہمالیا پہاڑوں کی خوبصورت دامن کے سامنے واقع ہے خاریاں گرینڈ ٹرنک روڈ پر واقع ہے یہ وہ سڑک ہے جو خاریاں کو اور پاکستان کو دوسرے ممالک بنگلہ دیش افغانستان ان کے راستوں سے جوڑتی ہے یہ برطانوی حکمرانی کے دوران پورے ایشیاں میں سمان لے جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی مرکزی ریلوے لائن خاریاں سے بھی گزرتی ہے اس طرح پاکستان کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں بھی اچھی عام دورفت مہیا ہوتی ہے خاریاں کے قریب ترین شہر گلیانہ تقریباً دس میل جیلم تقریباً دس میل گجرا تقریباً بیس میل اور سرائے آلمگیر ہیں چونکہ خاریاں دریائے جیلم اور چناب کے کنارے زمین میں واقع ہے لہٰذا یہاں آپاشی کے لیے پانی کی کمی نہیں اور یہ زمین بہت ہی سرخیز ہے تاریخ خاریاں صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے دریائے جیلم اور دریائے چناب کے درمیان صدیوں پرانے تاریخی اسرار کو چھپا کر یہ اب بھی متحرک ہے اگرچہ وقتاً فوقتاً خاریاں کے لوگوں کو جنگوں کی وجہ سے متعدد بار تباہی کا سامنا کرنے سے اس سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا لیکن بار بار یہ تباہی کے بعد زندگی میں دوبارہ آیا ڈھارہ سو اٹھ سٹھ کے بندوبست کے مطابق پندرہ سو اٹھ سٹھ میں خاری نامی ایک شخص نے جس کی قوم گجر تھی مال مویشی چرانے کی گھر سے دہلی کی جانب سے ادھر آ کر یہ ویران جنگل عباد کیا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ جس زمین پر قبضہ کر لیتا یا اس کے اوپر کاشت کر لیتا یا اپنے انڈر زمین کر لیتا وہ اس کی ہی سمجھی جاتی تھی اور اس جگہ کا نام اس نے اپنے نام کی مناسبت سے خاریاں رکھا کچھ عرصہ بعد مسمی حسین بن خاری نے اپنے والد سے جدا ہو کر موزہ خاریاں کی حد پر جو رقبہ لا وارث تھا اس پر ایک گاؤں عباد کر کے اس کا نام حسین چک رکھا اس کے بعد بشیر اور سلطان پسران حسین نے اپنے والد سے الادہ ہو کر خاریاں اور حسین چک کا رقبہ چھوڑ کر ساتھ ہی اپنے حصے کی زمین پر تیسرا گاؤں عباد کر کے اپنی قوم کے نام پر گجر چک نام رکھا بعد ازاں جب مغل بادشاہ اور اورنگ زیب عالمگیر نے قابل پر حملہ کیا تو ایک سرائے رقبہ خاص خاریاں میں تعمیر کروا کر اسے منزلگاہ قرار دیا ڈھارہ سو چالیس میں بکرمہ جیت کے کہت میں درج بالا مورسان کے عباد کردہ تینوں گاؤں ویران ہو گئے متلکہ مالکان متفرک مقامات پر جا بسے اور یہ تمام رقبہ لاوارس پڑا رہا کچھ عرصہ بعد مورسان جب بادشاہ عالمگیر کی تعمیر کردہ سرائے میں آ کر رہے اور جو بستی بسی اس کا نام اتفاق کے رائے سے آپ نے مورسعالہ مسمی کھاری کے نام پر کھاریاں رکھا مجودہ زمانہ میں کھاریاں زلہ گجرات کی امیر ترین تحصیل ہے کھاریاں شہر میں شروع سے ہی پانی کا بہت بڑا مسئلہ پیش آتا تھا یہاں پر پینے کے لیے پانی اور عام استعمال کے لیے پانی نہیں ملتا تھا پندرہ سو چرانوے میں اکبر آزم نے یہاں پر دو آبی زخیرے بنانے کا حکم دیا ایک بڑا تھا اور ایک چھوٹا آبی زخیرہ بڑے والا جو تھا اس میں سخت پانی تھا یعنی کہ وہ پانی مویشیوں کے لیے کپڑے دونوں کے لیے اور نہانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور دوسرا جو تھا وہ میٹھے پانے کا چھوٹا زخیرہ تھا بڑا زخیرہ تھوس انٹوں سے بنایا گیا یہ کھاریاں کے مغربی سمت میں واقع تھا سکھوں کے دورے حکومت میں اس کی حالت حراب ہونا شروع ہو گئی اس کی توزین و عرائش کا آغاز گجرات کے ایک نامور حکمران لینگا سنگھ نے کیا تھا لیکن بدقسمتی سے اس کی حرابی کو روکا نہیں جا سکا اور بلا آخر مجودہ صدی کے وسط میں گول کونہ کے علاوہ جو کہ مٹی سے بڑا ہوا تھا گر گیا آخر کار اس صدی کے آخری عشرے میں حوث مکمل طور پر تباہ ہو گیا آج اس کا کوئی نشان نہیں ہے اور اس کی جگہ اس کی جگہ مشہور عالمی گیری مسجد تعمیر کی گئی ہے گھریاں میں دو طرح کی طبقے پائی جاتے ہیں ایک زمیندار جن کی زمینیں تھی اور دوسرے وہ لوگ جن کی چھوٹے چھوٹے جو کام کرتے تھے جیسے حجام کا کام ہو گیا موچی کا کام ہو گیا ترکان کا کام ہو گیا اس طرح یہ لوگ چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے تو انیس سو ساٹھ کے زمانے میں زمینداروں نے اپنے میارے زندگی کو بہتر کرنے کے لیے یورپ اور مشرق کے وسطہ کی طرف حجرت کرنا شروع کی جس سے ان کا میارے زندگی بہتر ہونا شروع ہو گیا جس کے دیکھا دیکھی ان چھوٹے کام کرنے والے لوگوں نے بھی یورپ اور عرب مالک کا روح کیا جس کے نتیجے میں ان دو طبقوں کے مابین معاشی خلیج بڑی حد تک کم ہو گئے اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے یہاں پر کاریگر نہیں تھے تو آس پاس کے دہاتوں سے لوگوں نے یہاں پر آ کر بسنہ شروع کر دیا اور اپنے ساتھ اپنے عزیز پرشتداروں دوستوں کو بھی لے آئے اس طرح کھاریاں شہر کی عبادی بڑھنا شروع ہو گئی یہ تھی کھاریاں کی تاریخ اب نیو کھاریاں کے بارے میں اس ویڈیو کا پار ٹو لے کر آنگا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ